موسیقی اے ایف پی کے مطابق موجودہ حالات میں چائنہ کی پارلمان کا سالانہ اجلاس ملتوی کیے جانے کا امکان ہے وہاں میں مزید ایک اور ڈاکٹر وائرس سے ہلاک ہوئی ہے جبکہ چائنیز صدرشی نے وائرس کو سب سے بڑی پبلک ہیلتھ ایموجنسی قرار دیتے ہوئے کہا یہ ہماری لئے بہران اور ایک بہت بڑا امتحان ہے اوڈر امریکن میڈیا کا کہنا ہے کہ چائنہ کے علاوہ دیگر ممالک میں وائرس سے ہمواد کی تعداد ستائیس ہو گئی ہے اور چائنہ سمیت دنیا بھر میں اب تک وائرس سے ہمواد کی تعداد دو ہزار چھ سو انیس تک پہنچ گئی ہے دوسری جانب اس وبا کا تازہ ترین شکار جو ہے وہ ایران ہے جہاں اب تک ہلاک شدگان کی تعداد بارہ جبکہ متاثرین کی تعداد سنتالیس تک پہنچ گئی ہے اور یہ ہلاکتیں چائنہ کے بعد کسی ایک ملک میں سب سے زیادہ تعداد بھی ہیں اس سے پہلے ایک امریکی غیر ملکی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران میں ہلاکتوں کی تعداد پچاس ہو چکی اور اس کے بعد ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جبکہ ایران نے اس رپورٹ کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے اور ایرانی نائب وزیر صحت کا کہنا ہے کہ میں بازے طور پر اس اطلاع کو مسترد کرتا ہوں یہ سیاسی مخالفت کا وقت نہیں ہے وائرس قومی مسئلہ ہے اور خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی قانون ساز احمد امیر آبادی نے ایران کی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ ایرانی حکومت وائرس سے ہلاکتوں کو چھپا رہی ہے ایرانی قانون ساز کے مطابق کم میں پچاس ہلاکتیں ہوئی ہیں اور دوسری طرف ایران میں مظاہروں کی بھی اطلاعات ہیں تہران میں پولیس اور مظاہرین میں اس مسئلے پر چھڑپے بھی رپورٹ ہوئی ہیں ایران کے سپریم لیڈر آہتاللہ علی خامنائی نے الزام آئد کیا کہ غیر ملکی میڈیا نے ایران میں وائرس کی بیماری کی رپورٹنگ کے ذریعے لوگوں کی پالیمانی انتخابات میں شرکت کی خوصلہ شکنی کیے اور خامنائی نے کہا کہ بوٹرز کی خوصلہ شکنی کے لیے میڈیا نے کوئی معمولی موقع بھی حادثے نہیں جانے دیا ایراک میں وائرس کے پہلے کیس کی تصدیق کر دی گئی ہے وائرس کا پہلا کیس نجف میں سامنے آیا جبکہ متاثرہ مریض ایرانی بھاشندہ ہے اور خبر ایجنسی کے مطابق ایراک نے گزشتہ کئی دنوں سے ایران سے حام دورہ مقتل کر رکھی ہے افغان وزیر صحت کے مطابق افغانستان میں بھی وائرس کا ایک کیس رپورٹ ہوا ہے وائرس کا کیس افغانی صوبہ حیرات میں رپورٹ ہوا ہے اور بہرین کے سرکاری ذرائع کے مطابق ملک میں وائرس کے پہلے مریض کے انکشاف ہو گیا یہ بہرینی شہری ہے جسے ابراہیم خلیل کو کارنٹائن سینٹر کی تحویل میں رکھا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ میل جول رکھنے والے تمام افراد کو سخت طبی نگرانی میں کر دیا گیا ہے جنوبی کوریا میں وائرس کے مزید ستر کسز سامنے آ گئے ہیں جس کے بعد جنوبی کوریا میں وائرس سے متاثرین کی تعداد آٹھ سو تیتیس ہو گئی ہے جبکہ ملک وائرس سے سولہ افراد لکمہ اجل بن گئے اٹلی میں اس ملک وائرس سے پانچ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد دو سو انیس ہو گئی ہے سخت حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے اٹلی نے پہلے ہی دس مینسپل کورپریشنز کو کارنٹائن کر دیا ہے جبکہ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پچاس ہزار افراد کو گھروں میں رہنے کی تاقید کی گئی ہے تمام پبلک بیلڈنگز اور ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی گئی ہیں اٹلی کی وجہ سے یورپ میں بھی تشویش بڑھ گئی ہے اور یاد رہے کہ اٹلی کے ساتھ چار یورپی ممالک کے بارڈس لگتے ہیں اس سلسلے میں یورپین یونین کے ہیلتھ کمیشنر نے کہا ہے کہ شنجن بارڈر پر وائرس کے خطرے کے پیش نظر ممکنہ پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں ایران میں وائرس کے پھیلنے کے سبب پاک ایران سرط پر ایمیگریشن گیٹ دوسرے روز بھی بند ہے اور سرط کے دونوں طرف لوگوں اور گاڑیوں کی عام درافت محتل ہے جبکہ سرط کے دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی اب کتاریں لگ گئی ہیں تفتان میں فی الحال ایمیگریشن گیٹ بند رکھنے کی ادائیات دے دی گئی ہیں اور کسی کو تفتان سے ایران اور ایران سے پاکستان جانے کی اجازت نہیں ہے صوبائی محکمہ سید بلوچستان کا کہنا ہے کہ وائرس کی روک تھام کے لیے ائرپورٹ میں حفاظتی اقدامات موجود ہیں جبکہ ائرپورٹ میں بیرون مل سے آنے والے مسافروں کی سپریڈنگ جاری ہے دوسری جانب گوڈز ٹرانسپورٹرز کے مطابق تفتان میں سرط پر رکے ہوئے مال بردار کنٹینرز میں مالٹا سمیت دیگر سمان لدہ ہوا ہے اور ایک دن میں مالٹے کے کنٹینرز نہیں چھوڑے گئے تو خراب ہو جائیں گے مالٹا خراب ہونے کے باعث لاکھوں روپے کا نقصان ہونے کا اندیش ہے جبکہ پاکستان نے ایران سے آنے والے 250 لوگوں کو بھی بارڈر پر ہی کورنٹائن کر دیا اب یہ بات میں آپ کو خود سے نہیں بتا رہا ہی ہے بی بی سی نے رپورٹ کر دیا ہے اور ان کے مطابق کہ پاکستان نے ایران سے آنے والے 250 لوگوں کو بارڈر پر ہی کورنٹائن کر دیا ہے پاکستان میں کورنٹائن کے لیے ایک مرکز میں آج تک اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کبھی نہیں رکھا گیا تھا بلوچستان گورنمنٹ نے وفاقی حکومت سے اپیل کیا کہ وہ ایرانی حکومت سے رابطہ کر کے ان پانچہزہ زیرین کو اس سق تک پاکستان نہ بھیجے جب تک ان کی چودہ روز کی کورنٹائن کی مدت پوری نہیں ہو جاتی ادھر حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاکت شاہ نوائی کا کہنا ہے کہ اگر خودانہ خاصتہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہوئی تو بلوچستان حکومت وفاقی حکومت سے ایران اور افغانستان کے طور ساتھ کمل طور پر سرد کو سہیل کرنے کی ترخواست بھی کر دے گی تاہم ابھی تک بلوچستان حکومت نے اپنے طور پر کسی کو ایران جانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا اب سردی علاقوں میں دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ دس ازار ماسی بھیجوا دیئے گئے اس طرح تفتان سو کے خیمے بھیجے گئے ہیں جس میں آئیسولیشن وارڈز بنائے جائیں گے پی آئی آئی نے وائرس پیلنے کے خرچات کی ریشن نظر چائنہ اور جپین کے لیے پندرہ ماچ تک فلائٹ آپریشنز محتل کر دی ہیں اور اسلامباد میں چائنہ کے سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ وہاں شہر میں پاکستانی طلبہ کی عارضی مشکلات کو سمجھتے ہیں پاکستانی طلبہ لاکھوں چائنیز کے ساتھ اس وعبہ سے بچاؤ اور روک تھام کے لیے وہاں ہیں اور چائنیز فارت خانے کے قوٹے پہ جاری بیانوں مزید یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی طلبہ کا اپنے لوگوں کی طرح خیال رکھا جا رہا ہے اور محفوظ اور صحت مند ہیں والدین یقین رکھیں کہ طلبہ کی روز مرہ کی ضروریات اور پڑھائی کا خیال رکھا جا رہا ہے چائنہ میں حکام کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے مہارین نے پیر کو پہلی وائرس سے متاثرہ وہاں شہر کا دورہ کیا گزشتہ ورس دسمبر کے وصف میں ووا پور پڑھنے کے بعد یہ غیر ملکی مہارین کا اس علاقے کا پہلا دورہ ہے ویو ایچ او کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وائرس پر قابو پانے کے امکانات کم ہو رہی ہیں اور اب ایک اڈرونی خواب سے حقیقت بنتا جا رہا ہے چائنہ سے شروع ہونے والے وائرس نے متعدد ملکوں کا اپنی لپیٹ میں لینے کے بعد یورپ، افریقہ اور اب افغانستان، بیرین اور کوئت کا روک کر لیا ہے جہاں پہلے کیسز کی تصدیق کر دی گئی ہے جبکہ ایران، اٹلی اور جنوبی کوریا میں وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں اب تیزی سے پھیلتے ہوئے وائرس کی روک تھام کے لیے تیبی مہارین نے کارنٹائن کا دورانیاں چودہ دن سے بڑھانے پر بھی گوھر کر دیا ہے تیبی مہارین ابھی تک کوڈ نائنٹین کا توڑ اجاد نہیں کر پائیں اور دنیا بھر میں وائرس سے متاثر افراد میں تیزی سے اضافے اور اس کے دنیا کے مختلف موالک میں پھیلاؤ سے مہارین کو خچا ہے کہ یہ بیماری وبائی شکل اختیار کر سکتی ہے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریس کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ تاؤزہ ترین اپ ڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں کومنٹس اور اپنے رائے ضرور دیجے گا اور انتی تا نیکس ٹائم اللہ حافظ